آئین کے لیے کھڑے ہو جاؤ رول آف لاؤ کے لیے کھڑے ہو جاؤ آئین کے بنا رول آف لاؤ کے بنا اس آلے پور کے وجود کا کوئی فائلا نہیں کتاب دو کھالے پور پھر دو اس کو باٹھو ایک ہے اس کے اندر بھی فائرنگ وی فی تھی ہاں سارے موزین سے اور جو خول سے فائرنگ کے خول جو سے وہ بھی برامر دیو ہے ون فائر پہ میری بیٹنگیں فون کیا پولیس والے آگے انہوں نے وہاں سے خون پھائے جو فائرنگ باہر سے کی دی تھی ہمارے گھر کے اوپر دیتے تو باہر کے فردہ تعالی نے یہ تو کرم کیا دیتے ہیں یہ سرکھتے ہیں کہ اس طریقے سے وکلا کے محریف کو دبایا جائے گا تو یہ بھول رہے ہیں ساتھ بہر تک تو ہمارا کنونشن چل رہا تھا وکلا آل پاکستان جو ہے ہمارے سپریم کورٹ کے باہر میں اور لاہور ہائی کورٹ باہر میں پاکستان سارے مکلا کا ایک کنننشن کر رکھا تھا جس میں ہم نے آئین کی بالا دستی اور فوجی عدالتوں کے جو ہے خلاف ہم نے کہا کہ یہ آئین کے محورہ ہے اور دوسرا یہ ایک متبادل پیرلل جیویشل سسٹم کریئٹ کرنے کی ایک مضمون کاوش ہے اس ملک میں اور اس طرح سے عوام کو خوف اور حراس میں کھیلانے کا ایک ایسا ایک عمل ہے جس کی ہم شدید نہ صرف ہم مضمت کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم نے قرار داد ہیں اس میں میں کی سپیکر بھی تھا اور چونکہ میں نے ایک تقریر کی جو میں نے یہی کہا کہ پاکستان کو اس وقت ایک سرزمین بھی آئین بنا دیا گیا ہے اور اس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ آئین کی بالا دستی کی بات کرتا ہوں آئین سے ماؤرہ کوئی دیکھتا مات ہوں میں اس کا شدید مخالفت کرتا ہوں شدید سے اور میں نے یہی کہا ہے کہ دو سووے تو ویسے ہی جنہور غیر آئینی یہاں حکومت مثابت کی گئی ہے شیلی مزاری مجیسرہ سے پانچ مرکبہ عدالت میں آجیہ نے زمانہ پلی ہے اور پھر اس کو جو ہے ایمان مزاری کی جب دھمکی دی گئی کوئی بھی ماں کوئی بھی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی اگر ایسی نوعبت آئے تو میں کہوں گا میرے ماں باپ دادا پاکپڑ دادا کی توبہ میرا سیاست سے پاس ہے میں جو بھی متنائے پاکستان میں میں ان سے حفیل کرتا ہوں قدارہ آئین کے لیے کھڑے ہو جاؤ رول آف لاؤ کے لیے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ آئین کے بنا رول آف لاؤ کے بنا اس کالے پورپ کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے کتاہ دو کالے پورپ اس کو ٹھیک دو اس کو باپ دو آج جو ضرم اور بروریت کی دستانے رکم کی جائے گی ہیں تو ہم ضیاء الحق کو مردود کہتے ہیں اور سب سے زیادہ یعنی اس ملک میں جو انتشار فکری انتشار ہے جتنی فسادات کی جڑھ ہم ضیاء الحق کو کہتے ہیں آج کی جمہوری حکومت میں اس کے ریکارڈ بھی توڑنے ہیں آج اس سے زیادہ بدولیت اور جو ایک بحشت ہے آج کے لیے آج سکھتا شکریہ آج سکھتا شکریہ آج retrou نہیں آج تو